میں تو امتی ہوں اے شاہِ امم کر دیں میرے آقا اب نظرِ کرم میں تو امتی ہوں میرے بہت پیارے بھائی ومن دیش رانجی جیش رجیش سے آئے ہوئے ایک بہت بڑے مشن کیلئے آئے ہوئے بھائیوں اور بہنوں بہت سال پہلے لکھڑھو اٹھارہ انیس سال پہلے ایک بار میں بامسف کے سیشن میں لکھنوں نے حاضر ہوا تھا اس کے بعد یہ میرا شاید دوسرا موقع ہے جب میں آج یہاں آپ کے درمیان ہوں میں چاہتا ہوں کہ بہت تھوڑے سے سمیں میں کچھ بہت بیسک باتیں جو میں مامن نیش رانجی سے اپنی پہلی ملاقات میں کہنی چکا ہوں وہ آج میں آپ سب کے سامنے رکھنا چکا ہوں مجھے امید ہے کہ یہ جو بہت عظیم مشن اور تواز کے لئے آپ کوشش کر رہے ہیں اس میں آپ کو اس سے مدد ملے پہلی بات تو میں بہت ہی ساف لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شاید آپ سب کو اس بات کا پورا اندازہ نہیں ہوگا کہ بھارت کے مسلمان بھارت کے ورستہ کو نہیں جانتے زیادہ تر بھارت کے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس دیش میں مسلمان نہیں ہے وہ سب ہندو یہ ایک بہت بڑی مسنلسکینگ ہے لیک آف نالج ہے جس کی وجہ سے بہت ہی دورگانی نقصان ہم کو اور آپ کو اور پوری سسٹم کو پہنچنے ہیں بہت سوچ سمجھ کر ایڈوکریشنل سسٹم سے اس ورستہ کو چھپایا گیا اور اس کا پریاز کیا گیا کہ زیادہ تر لوگ اس ورستہ کو نہ سمجھ پائیں بھارت اصل میں ایک ٹرائیگل بیسڈ کانٹیننٹ رہا ہے الگ الگ ٹرائیگلز یہاں پر رہے ہیں جن کو آج کے زمانے میں کافٹ کہا جاتا ہے لیکن اس بات کو وہ خاص دماغ نے جس کا آپ بار بار آج نام لے رہے ہیں اس نے سوچ سمجھ کر چھپایا بہت بات کام ہوگا اگر اتنا ہی کام آپ اور ہم مل کر کرنے میں سفل ہو جائیں کہ بھارت کے ایک ایک واسی کو پہلے گرانڈ ریالیٹی سمجھا تو دیں ہم بتائیں تو کہ یہاں ایسا نہیں ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے بار بار کہا جاتا ہے اور اسی بات کا اتنا شور مچایا گیا اور یہ شور جو مچایا گیا یہ صرف بھارتی برہمنوں کی طرف سے نہیں مچایا گیا میں نے ایک بات اپنی اس ملاقات میں اپنے ویش رام کی سے بھی کہیں تھی اور میں پھر آپ سے کہتا ہوں تھوڑا سا اشارہ مجھے ابھی ہمارے جو آخری وقتہ سے ان سے بات چیز سے ملا ہے یہ جو برہمنی سوشل آرڈر ہے یا جو برہمنی ویوستہ ہے اس میں صرف بھارت کے سماس کو بگاڑا ہو اور پوری دنیا کے سماس کے بگاڑنے میں اس کا کوئی رول نہ ہو یہ ہماری جانکاری کی کمی ہے آپ کو حیرت ہوگی کہ پندرہ سو سال پہلے ہمارے اور آپ کے سب کے مالک کی اتاری ہوئی آخری کتاب میں صاف صاف کہہ دیا گیا تھا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِ إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا ہم تم کو غان کرنا چاہتے ہیں اے انسانوں ہم ساری دنیا کے انسانوں کو یہ غان کرنا چاہتے ہیں آگاہی دینا چاہتے ہیں کہ ایک خاص خاندان کے لوگ ہیں جو پوری دنیا کی تاریخ میں دو مرتبہ فساد مچائیں گے پوری دنیا کی تاریخ میں دو مرتبہ بہت بڑے پیمانے پر انیائے کریں گے اور وہ کون لوگ ہیں وہ وہی ہیں جن کو آپ اپنی زبان میں برہمن کہتے ہیں قرآن ان کو اپنی زبان میں بنو اسرائیل کہتا ہے سمجھئے اس بات کو میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ بھارت کی ویوستہ کے درست کرنے ہی میں کامیاب نہ ہوں آپ کی وشو کی ویوستہ کے درست کرنے میں کامیاب نہ ہوں اپنے حوصلوں کو بڑھائیے اپنی حمدوں کو برنگ کیجئے اپنے کنجھوں پر بہت بڑی زمداری لیجئے اور زندگی کو قربان کر دیجئے یہ زندگی بار بار نہیں ملتی اسرائیل یعربی زبان کا شبد ہے کہا جاتا ہے یہ اصل میں حبری زبان کا لفظ ہے یہ ایک خاندان تھا بہت اچھے لوگ تھے اوپر اس میں بہت اچھے لوگ تھے لیکن اس کے پاس ان کی سنتانیں بگڑیں اور ان کے اندر کچھ خاص چیزیں آئیں کانسپیریسی کرنا ایکسپلائٹیشن ساری ریسورسز کو اپنے حط میں استعمال کرنا دنیا کے قوموں کو آپس میں لڑانا بلا وجہ کی جنگیں دنیا کے اندر پیدا کر کے وشو شانتی کو بھنگ کرنا اور دنیا کو نام ایشیوز میں لڑھائے رکھنا جو ریل ایشیوز ہیں دنیا کے ان ریل ایشیوز کے بجائے نام ایشیوز پوری دنیا پہ چھائے رہے ہیں پوری دنیا کے nutriAhs پہ چھائے رہے ہیں پوری دنیا کے ایڈروکیسٹل سسٹم پر چھائے رہیں پوری دنیا کے محسس پر چھائے رہیں پوری دنیا کی سائکھولوجی پر چھائے رہیں یہ ایک فن ہے ایک آرٹ ہے ایک کلا ہے اب درہا غورت تو کریں 1947 میں کہا جاتا ہے کہ بھارت آزاد ہوا یہاں شاید ہم میں سے کوئی بھی نہیں مانتا ہوگا کہ بھارت واقعی آزاد دی میں شرام کی نے بھی جب آزاد کہا تھا تو کتھا کتھت آزادی کہا میں نے اس کو مانت کیا کسی آزادی ہے کہ چاول ہمارے دیش میں کتنے بھاؤں میں بکے گا یہ ورلڈ بینک تیہ کرتا ہے نیم ہمارے دیش میں کب بکے گا بکے گا کے نہیں بکے گا اس کا پیٹن ٹھوکا کے نہیں ہوگا یا آئی ایم ایس تیہ کرتا ہے ہم سیکس ایڈوکیشن اپنے بچوں کو دیں گے یہ یو این او تیہ کرتی ہے ہم آزاد کدھر سے ہوگے میں سمجھ میں نہیں آتا آزادی نہیں تھی وہ وہ اصل میں آئے تھے برہمن لوگ باہر سے میری شبدوں پر غور کرنا میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ برڈیشرز آئے تھے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ انگریز آئے تھے میں کہہ رہا ہوں کہ برہمنز آئے تھے ہوں آر برہمنز آرینز آر دبرہمنز یاد رکھنا آرینز کو آرینز اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عراق کے اس گاؤں میں پیدا ہوئے تھے جس گاؤں کا نام ہے اول اس گاؤں نے پوری دنیا کو مورتی پوجا کا کلچر سکھایا وہ گاؤں پوری دنیا کو مورتی پوجا میں پھسا جینے والا گاؤں ہیں اور اسی میں انسانیت کو آزاد کرنے کے لیے کیونکہ انسانوں کو غلام بنانے کے لیے ہمیشہ سے سب سے بڑا سوتر رہا ہے مورتی پوجا مورتی پوجا کے وجہ سے انسان اپنے کو چھوٹا اور کسی اور کو بڑا ماننے لگتا ہے انسان اپنی آزادی کا سیلف کانفیلنس ختم کر دیتا ہے جبکہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ انسان سے بڑا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے غریب سے غریب انسان ایک اندھا انسان ایک لولا اور لگنا انسان ایک اپاہج انسان جو سن نہیں سکتا جو بول نہیں سکتا وہ انسان بھی گوروں سے یہ کہہ سکتا ہے میں بڑا ہوں اور اے سورج تم مجھ سے چھوٹے ہو اے چاند تم مجھ سے چھوٹے ہو آسمان تم مجھ سے چھوٹے ہو ستاروں تم مجھ سے چھوٹے ہو ہوایں تم مجھ سے چھوٹی ہو یہاں تک کہ فرشتوں تم مجھ سے چھوٹے ہو اس لیے کہ میں تمہارے لیے نہیں بنا تم سب میرے لیے بنے انسان سے بڑا صرف انسانوں کا پیدا کرنے والا جسے کوئی موٹی نہیں بنا سکتا جس کا کوئی آکار نہیں بنا سکتا اسی لیے اور کے اس گاؤں میں سب سے پہلے موٹی پوجہ کے خلاف جو سنگھر شروع کیا تھا وہ شروع کیا تھا اس انسان میں جس کا نام تھا ابراہیم علیہ السلام جس کو آدمی جلائے گیا جس کو پہاڑوں سے ٹھنکا گیا جس کو گاؤں سے نکالا گیا جس کا سوشل بائیگار کیا گیا جس کے پیدازی نے اس کو چھوڑ دیا جس کے خاندان نے اس کو چھوڑ دیا مگر وہ کیونکہ سارے انسانوں سے پیار کرتا تھا اور وہ اپنے لیے جینے کے بجائے دوسروں کے لیے جینے کا اپنے خدا سے باندھا کر چکا تھا اس لیے اس نے کہا میں نورتی پوجہ کے خلاف آوان لگاتا رہوں گا چاہے تم میرے ساتھ جو کرو اس لیے کہ میں جانتا ہوں جب تک انسان نورتی پوجہ کرتا رہے گا وہ انسانوں کی غلامی سے آزاد نہیں ہو سکتا انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے آزاد دلانیواری کی صرف ایک ہے وہ لیکن انسان اپنے مالک کو پہچانے اور پہچاننے کا ڈھونگ نہ رہا چاہے اس زمانے میں جو مصیبت یہ ہے کہ دھرم کے نام پر ڈھونگی دنیا میں بہت بڑی تعداد مسجدوں میں بھی ہیں مزاروں میں بھی ہیں مندروں میں بھی ہیں گرداؤں میں بھی ہیں اس کی وجہ سے دنیا کے اچھے انسان صحیح دھرم سے مایوس ہو گئے وہ اور گاؤں ہیں جہاں سے نکلے آریانز اور انہی آریانز کو کہا جاتا ہے براہن میرا اس پر ایک ریسرچ ہے کئی سال میں اس پر ریسرچ کیا ایک پوری ٹیم تھی ایک ایڈیمی کی میں نے اس پر تھیشیس لکھا میں پورے ہنٹڈ پرسن کانشننس کے ساتھ کہتا ہوں کہ پوری دنیا کو جو اس وقت تباہی تباہ کر رہے ہیں صرف بھارت کو نہیں وہ ہیں براہنز وہ ہیں آریانز اب سوچو ذرا کہ 1947 میں سوک اور آزادی دی گئی بھارت کو اور نیچ سیئر 1948 میں اسرائیل کے ناجائز بچے کو جنم دے گیا یہ کوئی کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے یہ پوری دنیا کے براہنز کا ایک سوچا سمجھا ایک ورل آرڈر لانے کا ایک طریقہ تھا پورے پہلے بھارت کی وصفت توڑا گیا بھارت کے اندر جو نون براہنز ہیں جو مور نیماسی جن کو آپ کہتے ہیں ان کو کمزور کیا گیا ان کو کلی حصوں میں باٹا گیا ان کو نون یشیوز پر آپس میں لڑایا گیا اور پبلک تو بیشاری کی جانکار ہوتی نہیں وہ جس پس ان کے جذباتی سلوگنز لگا جو پبلک تو جندہ باد مردہ باد کرے رکھیں میں نے کتنی فولٹیکل ریلیز میں کہ پچھلے ہفتے جو لوگ پچھلی پڑا پارٹی کے ریلی میں آئے ہیں وہی لوگ آج اس کی اپوزیشن پارٹی کے ریلی میں آئے ہیں اور بڑے زور سے نعرہ لگا رہے ہیں تو میں اسے پوچھتا تھا کہ چاہتا ماما آپ کونسی پارٹی کہیں تو وہ یوپی کی زبان میں کہتے تھے بچہ ہم نہ ہی جانے تھے سوری چائنڈ we don't know ارے بابا آپ آپ راجنیتی گریلی میں آئے ہو آرے ہم نہیں جانے تھے ہم کا نچلو بھومے سے مطلب ہم کا توی چھو پوری دیکھیں اور ہم کا بس میں بٹھائے لائے تھے بس ہم کا مطلب سب جندہ بعد سب مردہ یہ ہے جموکرڈک سسٹم یہ ہے پانیوانی جموکرڈک سسٹم سب جندہ بعد سب مردہ پڑھنے کے لوگ کونسی ریلی میں آتے ہیں جو ووٹ ڈالتے ہیں وہ بچار کہ وہی جنتہ ہے جو سب جندہ بعد وہ سب مردہ ان کو لفنوں گھما دو اور اس کے بعد شراب پیلا دو جا کے ووٹ ڈال دیں یہ ایک سوچا سمجھا ایک پلان تھا جس کے تحت جسے قدی انہوں نے کہا کہ برہمن بنگال میں دیکھے ہیں چون بنگال کو توڑا گیا اس لئے کہ بنگال کے مسلمانوں نے ڈاکٹر امبیتر کو چن کر پارلیمن میں دیتا اسی بات کی سزا ملی تھی بنگال کے مسلمانوں اور ہم آپ سے کیا بتائیں ہم تو آپ کے آپ کا جو رشتہ ہم سے ہے ہم اسی کی سزا آج تک بھوگت رہے بہت ساف سن لی جب ڈاکٹر امبیتر نے اس چھے گھنٹے کی نون اسٹاپ تقریر میں انہوں نے اس بات کیا کہ آپ ہم کو دھرم پریورتن کرنا ہے اب ہم کو اپنا دھرم بدلنا ہے اس دھرم کے اندر رہتے ہوئے ہم کو نیائے نہیں ملے گا پریس میں انہوں نے اس بات کیا نیکس تھرٹین دیش کے بعد برڈش پارلیمنٹ نے انڈیا ایک نائنٹین تھرٹی فائیو پاس کر یہ ہیں سمجھنے کی ضرورت نائنٹین تھرٹی فائیو کا جو انڈیا ایک بنا اس کے نتیزے میں انہوں نے پبلک پہنچ گئی تو اس کے بعد ہم کچھ کر نہیں پائیں پھر لوگ نالیزی بل ہو جائیں گے لوگ انفارمد ہو جائیں گے لوگ جاگرود ہو جائیں گے سمجھ جائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے کھیل ہمارے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اس لیے اس کے بعد جلدی سے اس کے بعد اب جب اس کے بعد سپریٹ الیکٹوریٹ کا مسئلہ ڈاکٹر امبید گرد نے اٹھایا اور سچی بات کی کہ صحیح جگہ پر انہوں نے ہٹ کیا تھا لیکن میں اپنے دیش کی اور انسان کی بہت بڑی بدفسمت ہی مانتا ہوں کہ پونہ پیک کے ذریعے ڈاکٹر امبید گرد کو دس قدم تیچھے ہٹنا پڑا دس قدم نہیں سو قدم تیچھے ہٹنا پڑا کاش یا پونہ پیک کے ذریعے اس جار کے چکر میں نہ پڑتے تو آج اس دیش کا نقصہ کچھ اور لیکن مایوسی کی بات نہیں نراشہ کی بات نہیں سنگرس میں ایسے موقع آتے ہیں سنگرس میں ہمیشہ یہ گراؤنڈ ریلیٹیز ہیں یہ بار کی سٹیڈیجیز ہیں کبھی کبھی رک جانا پڑتا ہے کبھی داہنے گھوم جانا پڑتا ہے کبھی بائیں گھوم جانا پڑتا ہے کبھی دو قدم پیچھے ہٹ جانا پڑتا ہے تو اس لیے ایک بات کو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت پیشنس کے ساتھ بہت صبر کے ساتھ جہاں تک مسلمانوں کا سوال ہے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اور میں یہ بیش دھوم نچا رکھے گئے ہیں اس سے نہیں ہے اسے پتا چلنا چاہئے اور اس لیچ میں یہ بات بڑے محبت اور پریم کے ساتھ میں خدا کو گواہ بناتا ہوں کہ میں کس محبت کے ساتھ یہاں پر آیا ہوں مجھے کیا تعلق ہے آپ کے اس مشن سے اور آپ کی اس درد سے اور میں تو بیش رام جی سے ملقا کی میں محسوس کیا کہ اگر میں اس مشن میں میں جا کر اپنی طاقت اس میں نہ لگائی تو میں خدا کے ہاں جواب دینا پڑے گا کہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے تم ان کا ساتھ چونی دے رہے چونی تم نے ان کے ساتھ کھل کر بات کی تھی اور میں اس پر یقین رکھتا ہوں کہ اگر میں آدھی بات دل میں رکھی اور آدھی بات نہ کہی تو پھر میں کبھی اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکوں اس لیے میں ایک بات پر اور آگاہ ہی دینا چاہتا ہوں دیکھئے اس بات کو سمجھ تھے آج انہی کی مورتیاں ڈاؤن ڈاؤن میں رکھی جائے جگہ جگہ میں دیکھتا ہوں کہ ڈاکٹر امبیتگر جی کی مورتی رکھی ہوئی کیا ڈاکٹر امبیتگر کی ہے اسی لیے سندر کیا تھا کہ تم رام چندر اک پیشن کی مورتی چھوڑ میری مورتی کے بوجہ درو اس سے بڑا پیار او پرکرم بیتر پر نہیں ہوگا جہاں تک میں جانتا لی لگتا آج آپ کو یہ بہت کرنا ہوگا کہ ہم کو کسی کی مورتی کی ضرورت نہیں ہے ہر انسان خود ایک سجیل مورتی ہے جس کے اندر ہم اپنے مالک کا درشن کر سکتے ہر انسان سے بڑھ کر بھی کوئی مورتی ہو چکتی ہے یو بی میں جب بی بی کی سرکار تھی جو بی شرام جی کے انیلائیس کے مطابق بن رحمان کی نمبر دو کی پارٹی نمبر ایک کی نہیں یہ نوٹ کی جیگا کہ نمبر دو کی پارٹی ہے نمبر ایک نہیں نمبر ایک تو کوئی اور ہے جو دودھ کا دھولا اپنے کو جکھاتا ہے جو بہت ہی سیکلر بتاتا ہے جس پر ہم کبھی کبھی اردو کا یہ شیر پڑھتے ہیں مان نہیں کہا تک آپ اردو کا وہ شیر سمجھ پائیں گے اتنی نبر ہ پاک یہ داما کی حکایت دامن کو ذرا دے ذرا بند عبا دے در آپ دیکھو تو اپنے چہرے کو آئینے میں کتنے دھبے لگے ہوئے ہیں تمہارے چہرے پر اور پھر تم اپنے کو کہتے ہو سیکلر آپ یقین نہیں کیا دھوکہ ہو رہا ہے اور یہ پوری دنیا میں ہو رہا میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ خالی دیش ہندوستان میں نہیں اور ایسی آپ اپنی حمد کو بڑھائیے یہ دراما یہ جو بالی بلکل کھیل ہے ہمیشہ یاد رکھتی دو پولیٹیکل پارٹیز بنائے جاتی ہیں ایک آئینڈیا رو جی کو لانچ کرنے کے لئے کبھی ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں بنائے دو پولیٹیکل پارٹیز بنائے اور دونوں دوسرے کو خوب گاڑیاں دیتی خوب پراملہ کہتی اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پبلک جب ایک سے ناراض ہوگی تو دوسرے کو تو لائے گی اور کس کو لائے گی میری بات پھیل نہ جائے میں اصل بات کہنا چاہتا ہوں یاد رکھیں اچھی طرح کہ یہ جو سسٹم ہے اب یہ دوسری بات میں کہنا یہ ذات پاک کا سسٹم ہے کہ یہ شود رہیں اور یہ نیچے ہیں اور وہ اونچے ہیں یقین مانیں کہ دکھ کے ساتھ میں کہتا ہوں بھارت کے مسلمان پوری دنیا کے مسلمانوں سے اس معاملے میں الگ پوری دنیا کے مسلمان کان کھل کر سنیں یہ بات پوری دنیا کے مسلمانوں میں اس جب تصمبر ہی نہیں کہ کوئی مسلمان اونچا اونچا ہوتا ہے یہ جو چھوٹ کی بیماری ہم ہندوستانی مسلمانوں کو لگی ہے وہ یہاں کی سماس سے رہی ورنہ آپ پورے عرب ورڈ میں جائیں پورے میرنیس میں جائیں ملیشیا انڈونیشیا میں جائیں ترکی میں جائیں آفریکن کنٹریز میں جائیں پورے آفریکن کانٹینن میں جائیں سوالی بیجا نہیں ہوتا لیکن میں سب سے پہلے دکھ کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ بھارت کا یہ جو برحمنی سماج ہے اس کا اصل خود مسلمانوں پر پڑا آج ہم دنکے کی چوٹ پر یہ بات نہیں کہ بات کہ اسلام میں کوئی ذات پاک کا سسکنی نہیں اسلام میں کوئی بڑا اور نیچہ ہی نہیں وہ صاف بات یہ ہے کہ اے انسانوں تم سب ایک ماباب کی اولاد ہو اور ایک ماباب کی اولاد میں کوئی موچ نیچ ہوا کرتی تم سب ایک خدا کے بندے ہو جس مالک نے جس محبت کے ساتھ عرب کے انسان کو بنایا ہے اسی فرم کے ساتھ اس نے بھارت کے انسان کو بنایا کوئی موچ نیچ ہی نہیں لیکن میں یہ بات یہاں پر مانگتا ہوں کہ بھارت کے مسلمانوں میں کچھ لوگوں میں یہ بیماری اندر اتر گئی ہے اس کو ہمیں اور آپ کو ملتر مسلم سماج کے اندر سے بھی اس بیماری کو نکال دیں میں اس میں آپ کی مدد چاہتا ہوں میں کھلنک کھلہ کہہ رہا ہوں میں اس میں آپ کی مدد چاہتا ہوں میرے آسٹریہ مسلمانوں کے گھر گھر جائیے آپ مسلمانوں کی مسجدوں میں جائیے آپ مسلمانوں کے مدرسوں میں جائیے آپ گل ستولیجز اور سٹورز میں جائیے اور آپ کہ یہ مسلمانوں ہمارے اندر یہ برائی تھی تمہارے اندر وہاں سے آگئے ہم تو تم سے یہ امید کرتے تھے کہ تم ہماری برائی کو نکالو گے تم نے ہم سے برائی نہیں تم ہم کو اچھائی دو اور برائی کو ہمارے اندر سے نکالو اپنے اندر سے یہ آپ کا حق ہے یقیناً مانی یہ آپ کی ڈیوٹی ہے آپ مسلمانوں کو یاد دلائیں مسلمانوں تم جانتے تو کونسی قوم ہو تم جانتے ہو مورتیوں کو نکالا تھا اور اس خدا کے گھر کو خدا کا گھر پہنی بار ایک بار پھر بنایا تھا وہ خدا کا گھر جو سب کے لئے بنایا گیا تھا جہاں کوئی اونچ نیچ نہیں تھی جب وہ لمبے سنگھرس کے بار اکیس سال کے سنگھرس کے بار جس نے ان کو زندگی بر بھوکا رہنا پڑا تھا آپ میں سے بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا حضرت محمد کے گھر میں دو دو مہینے کھانا نہیں پڑتا ہے حضرت محمد کے پیٹ پر پتھر بنتے تھے حضرت محمد کی بیٹیاں اور نوازیں بھوکے رہتے تھے زبردست سنگھرس کرنا پڑتا ہے جو بھی سماج میں پریورتن لانا سماج کا پریورتن آیاشیوں کے ساتھ نہیں آسکتا سماج کا پریورتن لگزریز کے ساتھ نہیں آسکتا کچھ پانے کے لیے بہت کچھ کھونا پڑتا ہے اور اپنے لیے جینے کے بجائے دوسروں کے لیے جینا پڑتا ہے اس آپ جانتے ہیں اس وقت حضرت محمد دیکھ زبردست کام کیا ان کے ساتھ عرب کے وہ لوگ موجود تھے جو بڑے اونچے اونچے خاندانوں کے سمجھے جاتے تھے بہت زبردست سائمنیس کی لوگ تھے بہت ریچ لوگ تھے ان کے ساتھ انہوں بھی اس وقت شامل تھے لیکن انہوں نے کس کو چنا ایک دلی سمجھے جانے والے غلاموں کے دبے کچھلے طبقے ایک بلیک نیکرو باشندے جن کا نام بلان تھا وہ عربی نہیں تھے وہ فارسی نہیں تھے وہ بہت دبے کچھلے طبقے کے انسان تھا اس کالے رنگ کے سامنے رنگ کے انسان کو جس نے برسو غلامی کی تھی جس کو زمین پر سچائی کی قبولیت کے وجہ سے گھشیتا جاتا تھا جس کے سینے پر بھاری چٹان رکھ جاتی تھی جس کو ٹارجر کیا جاتا تھا آج وقت آیا ہے آزادی کا تو حضرت محمد نے اس دلیت غلام سے کہا میرے کندھے کے اوپر سوال نے اپنی جائے کا نعرہ نہیں لگوایا حضرت محمد اس لئے نہیں آئے تھے کہ وہ یہ کہیں کہ تم ان کی جائے کے بجائے میری جائے پکارو اور ان کی غلامی کے بجائے میرے غلام بن جاؤ نہیں نہ تم ان کے غلام رہو نہ میرے غلام بنو ہم اور تم سب مل کر اس مالک کے غلام اس غلام کو وہ تھرا گیا اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ میرے برو ہیں آپ میرے تیچر ہیں آپ میرے معالی ہیں اور میں آپ کے کندے پر پیر رکھوں میرے بات مانو میرے کندوں پر دونوں پیر رکھ اور اوپر چھو جاؤ کاہن اوپر چھو جاؤ خانہ کعبہ جو اوپر چھو جاؤ اور اوپر چھو جاؤ محمد بڑا نہیں ہے اللہ بڑا یہ ہیں یہ ہیں وہ کام آپ مسلمانوں کو یہ سبق یاد دینا ہے میں اس وقت یہ کہہ رہا ہوں کہاں کہاں سے موچنی چاہ گئی تمہارے کہاں سے ذات برادری آگئی تمہارے کہاں کہاں شیخ پٹھان اور جلا اور خلا اور خلا آگئے یہ کہاں سے تمہارے اندر آگئے تمہارے اندر تو یہ کام بلکل نہیں ہونا چاہیے تم کو ہمارے اندر سے نکال چاہیے تھا یہ کیا تم نے الٹا کر دیا کہ تم نے ہمارے اندر سے یہ خرابی لے لی ایک بات تو میں آج آپ سے یہ لبیدر کرنا چاہیے آپ مسلمانوں سے کہیں محبت سے کہیں سریعت سے کہیں مگر ضرور کہیں دوسری مسئلت کے آئے ہم مسلمانوں پر میں یہ بھی کہنا چاہتا کس وجہ سے ہم سفر کر رہے سفر اسی وجہ سے کر رہے در ہے کہیں نہ کہیں برحم دماغ کو آج مجھے کھل کر کہیں دیں کہیں نہ نہیں برحم دماغ کو یہ ڈر بیٹھا ہوا آج نہیں تو کل یہ دو ایٹی فائٹ پرسنٹ اصل مول نمازی لوگ ہیں یہ جب جاگروک ہو جائیں گے اور جب ان کو جب علم آ جائے گا جب نالیج آ جائے گی یہ پڑھ لکھ جائیں گے تو اس وقت یہ پھر سچائی کو تراش کریں گے اور جب ان کو لگے گا کہ سچائی قرآن میں ہے اور سچائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے تو یہ کسی کی پرواہ نہیں کریں گے یا آگے برکر سچائی کو مانیں گے ان کو ڈر ہے ایک بات اسی لئے انہوں نے ایسی ویوستہ بنائی ہوئی ہے اور اتنا منٹلی انتہ تارچر کیا ہوا ہے میرے بہت بڑے استاد تھے مولانا ابو حسن علی نزوی وہ جا کر ملے تھے ڈاکٹر حمد کر سے وہ بڑی زبردست ان کی تنہائی کے ملاقات ہوئی تھی اس وقت حمد نے کہا تھا نکی صاحب میں جانتا ہوں کہ اسلام نہیں واحد راستہ ہے لکھا ہے ابو حسن علی عزی صاحب نے آٹو بائی گرافی میں جانتا ہوں کہ اسلام واحد راستہ ہے لیکن میں ابھی یہ حمد نہیں جھوٹا سکتا کہ میں اپنی قوم سے یہ کہوں کہ تمہیں سچائی کو قبول کرو آپ ہمارے لوگوں سے برابر سمجھاتے رہیے اگر یہ سچائی ہے تو ایک وقت آئے گا کہ لوگ اس بات کو مانیں سوامی پریاد نے یہ بات بہت صاف صاف بھی کی ہے میں ان کو بہت بڑا جنوئن لیڈر مانتا ہوں میں اس وقت اس صافیق کو آپ کے سامنے نہیں چھرنا چاہتا میں جانتا ہوں آہستہ آہستہ آپ سنگر سے آگے بڑھے گا لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں اچھی طرح جانتا ہوں یہ ہندو مسلم کارڈ کھل کر برابر مسلمانوں کو تورچر کیا جاتا رہتا ہے اس کی بھی اصل وجہ آپ ہیں آپ کو بہت حیرت ہوگی یہ میں آپ سے کیا کہ رہا ہوں آپ سے منڈل آیا تھا کیا مطلب جب بھارتی وویستہ کے مسئلے کو چھڑا گیا جب بھارتی وویستہ کے اندر پرورتن لانے کی کوشش کی گئی وہ کس نیت سکھی گئی میں نہیں جانتا میں اس بحث میں نہیں پڑھتا لیکن جیسے ہی اس وویستہ کے مسئلے کو منڈل پیدا کر نون ایشوز میں اس دیس کو جھوک دیا تو یہ کھیم ہے یہ چیز کا گیم ہے چال آپ چلتے ہیں دس چالے کوئی اور چلتا بہت صحیح آدھ ہمارے کہنے والوں نے یہ ایک لمبی لڑائی ہم بالکل مایوس نہیں ہم قطع مایوس نہیں لیکن میں صرف اب ایک بات اور کھنا چاہتا پوری طرح اگری کرتا ہوں اس بات سے کہ یہ ووستہ اس لائق ہے کہ اس کو بدلا جائے ہنٹڈ پرسن لگ نہیں کرتا ہوں یہ یقینا سسٹم اس لائق ہے کہ اس کو چینج ہونا چاہے لیکن ایک بات بتائیں تون کرے گا سسٹم کو چینج ووستہ کو بدلے گا کون اگر ووستہ کے بدلنے والوں کا خود ہردے پریبھر نہیں ہوا خود ان کا دل نہیں بدلا تو کیا ہوگا ایک ظلم کرنے والے کی جگہ پر دوسرا ظلم کرنے والا بیٹھ جائے یہ غلطی نہیں ہونی چاہے یہ ہی ہو رہا ہے سماج میں پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے ہم جسی سے مجبور ہو رہے ہیں اور ایسا کیوں ہو رہا ہے کیا کیا جائے کہ یہ نہ ہو میں نام نہیں لوں گا کسی کا بلکل میں نام نہیں لوں گا لیکن ہم بہت صفائی کے ساتھ وہ نام تنہائی کی ملقعات میں لے چکے ہیں بہت طف ہوتا یہ دیکھ کر کہ ایک موقع آیا دیش میں موقع ایسا آیا تھا دیش میں بابری مسجد کے حافظے کے بعد ایک ایسا موقع آیا تھا جو اس کے بعد ہمیشہ کے لئے اس ویستہ کو چلمرہ کے توڑ دیا جاتا اور بہت بہت کے پردیشوں میں بڑی زوردار کوشش شروع ہو ہوئی خود اتر پردیش میں ایک زبردست آندولن چرا اور اس آندولن میں مسلمانوں کا بہت میجر کنٹیبوشن تھا پہلی مرتبہ آزادی کے بعد سے پہلی مرتبہ ایسا ہوا الٹا ہوا بابری مسجد کے دیمولیشن کے بعد سے آج تک یوپی میں کوئی برہمن کیف میسٹر نہیں آسکا لیکن میں دکھ کے ساتھ کہتا ہوں نیائے جتنا اس دور میں دور تھا عام آدمی سے اتنا ہی آج کے دور میں دور ہے یہ کیا مسئلہ ہے سارا زور لگا کر جنتہ نے بدلا آپ کی باتوں پر یقین کیا آپ کی باتوں پر اس کی آفتہ تھی اس نے کہا ہاں اب ان کو ہٹاؤ یہ لوگ بہت ایکسپلائٹیشن والے لوگ ہیں اب ان کی جگہ پر پچھلے ہوئے لوگوں کو لاؤ جان مال خرش کر اپنی جان لگا کر لوگوں نے پریبتن لائے لیکن میں کہاں تک وہ دک کی داستان بنا سناؤ کہ اس پریبتن کے لانے کے بعد اب مسلمانوں کو احساس ہونے لگا اور عام لوگوں کو احساس ہونے لگا ان سے اچھے تو وہی لوگ یہ جو مسئلہ ہے یہ کیا بات ہے کیوں ہے یہ اس لیے ہے کہ اگر ہم نے ریپلیس کیا ایک ظلم کرنے والے کی جگہ پر دوسرا ظلم کرنے والے اس سے مسئلہ حل نہیں اس ریپلیکن کو لے آتی یوکی کی پبلک جب لیبر سے نائیویس ہو جاتی ہے تو کنزرمیٹیو کو لے آتی ہے جب کنزرمیٹیو سے ناراض ہو جاتی ہے تو لیبر کو لے آتی ہے اور ریزر سیم رہتا ہے اب بھارت کے مولی نمازیوں کو کہیں یہ دھوکہ کھانے کا موقع مد دیے گا کہ ہم برہمنوں کو ہٹا کر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر رسک لے کر سب کچھ کر کے ہم نے آپ مول لے نوازیوں کو اوپر لے آئے اور آپ نے تو ان سے بڑا ظلم کرنا چاہئے ہوں یہ یہ حباظ ہمیں کہنا چاہے ہوں اور یہ یہ ہو جتا ہے کیوں یہ کب ممکن ہے جب تک ہم ایسے کریکٹر کے لوگ تیار مل ابھی تو آپ نے جو بات کہی تھی میں آپ کا نام نہیں جانتا کیونکہ سے جو تشریف رائے ہیں انہوں نے بہت پیاری بات کی روکس رتن سنگھ نے انہوں نے کہا ہم کو ریپلیس کرنے والی ایک مشنری تیار کمی کر بلکل صحیح بات ریپلیس کرنے والے ہمیں ایسے پروفیشنل تیار کرنے ہوں جو ویلیوز پر یقین رکھتے جو کبھی کمپرومائز نہ کرتے ہوں جو سیکریفائس کرنے کے لیے تیع ہوتے ہوں یاد رکھئے انسان کو دنیا آرام پسند ہے کوئی دنیا میں انسان احسان ہے جس کو آرام پسند نہ ہو کوئی دنیا میں انسان احسان نہیں ہے کہ جس کو اچھا مکان اچھے سواری اچھے گاڑی اور اچھا اچھا لیکشوریس لائیس سٹائل پسند نہ ہو ہر انسان کو پسند مجھ کو بھی پسند ہے اور آپ کو بھی پسند اس لیے اس مالک کے انسان کو یہ سمجھا رکھ ہے کہ لوگو یاد رکھنا یہ دنیا سندھرز کی جگہ پر ہے انعام لے کی جگہ یہ دنیا نہیں ہے پرستار لینے کی جگہ دنیا سے جانے کے بعد جب تم میرے پاس آو گے تب میں تم کو پرستار پر یقین ہوتا ہے یاد رکھیں ورنہ بڑے سے بڑا انسان جب وہ کچھ بھی بولتا ہو لیکن جب اس کی باری آتی ہے تو وہی کرنا شروع کر دیتا ہے جس کے خلاف وہ کچھ دن پہلے تک بول رہا چاہے وہ کوئی یہ میں اپنے بارے میں بھی کہہ رہا ہوں اور کسی سے نہیں جب تک دل میں ایمان نہیں ہوگا جب تک دل میں اس مالک سے تعلق نہیں ہوگا جب تک صحیح سپریچولٹی نہیں ہوگی جب تک دنیا کو بہت حقیر سمجھ کا مزاج نہیں ہوگا تب تک ایسا ہونی پائے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی دور پہتا بڑی مشکل سے یہ انسان کا دل اس قابل بنتا ہے اگر آپ کی اگر آپ کی اس سنگھرش کے ساتھ اگر آپ کی اس مشن کے ساتھ دل کی پاکی کا مشن بھی جڑ جائے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں بہت جل سماج کے اندر پر بڑھتا نہ یہ ہمارا کام میں جانتا ہوں یہ میرا فرض ہے میں کھلے دل کے ساتھ کہتا ہوں میں شرام جی نے اس سے کہا کہیں ان سے تنہائی میں ان کے سامنے کہہ اس کے لئے ہم آپ جیسوں کے مہتاج ہم ہمارے قیدر کو سیرے سے لگائیے ہمارے قیدر کو بتائیے کہ اچھے انسان کیسے بنو کبھی زندگی میں جھوٹ مت بولنا کبھی دھوکہ مت دینا کبھی تم اپنا ایک ٹائم بھی مس مینج مت کرنا کبھی کسی کی بہو بیٹی کو گندی نظر سے مت دیکھنا تم معاف کرنے وارے بنو تم بدلہ لینے وارے مت بنو تم بہت اچھے انسان بنو ہماری تو بھارت کی ایک مصیبت یہ ہے کہ جو اچھا انسان بھارت میں پیدا ہوا ہم اس کو دیوتا بنانے تو یہ مسیبت ہے اس لیے کہ گیا ہم نے یہ تیکر رکھا ہے کہ انسان تو کبھی اچھا ہوئی نہیں سکتا انسان تو ہمیشہ بدماشی ہوتا جب ہمارا دیش کہنے کے مطابق آزاد ہوا اس وقت یوپی کے پہلے چیف رنسٹر تھے سبونہ نمج انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا اور ایک سیریز اف لیکچر سینا شروع کیا اس میں انہوں نے کہا بھارت کے مسلمانوں سے ہم کو ایک شکایت ہے اور وہ شکایت یہ ہے کہ ہمارے پروجوں کو اپنا پروج نہیں سمجھتے وہ عرب کے پروجوں کو اپنا پروج سمجھتے میرے والد نے ان کو ایک خط لکھا اور وہ لٹر انہوں نے اپنی منزین میں چھاپا بھی میرے والد صاحب نے لکھا سب بہت ہی دل خوش ہوا کہ آج آپ نے کھل کر وہ شکایت کی دیوتا نہ بنا مصیبت یہ ہے کہ آپ نے تو کسی کو پروج چھوڑے ہی نہیں آپ نے کسی کو پروج کے حیث میں ہم سے انٹریڈوس کرایا ہوتا آپ نے ہم بتایا ہوتا کہ یہ لوگ تھے جن کی بڑی اچھی تیچنگ تھی یہ بڑے اچھے انسان تھے یہ بچوں کے ساتھ بڑا چند وہاں کرتے تھے یہ اپنے پرائیں سب کے ساتھ نیائے کرتے تھے اور اس کے بعد اگر ہم مسلمان ان کے قدر نہ ہم ہم اچھے انسان دونے نکلتے ہم 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 سامنے بھگوان کھلا کرتے تھے آپ ہم سامنے کہہ جیتے تھے سر جگہ ہو مورتی پوجا کر ہو اور مورتی پوجا ہم ہندوستان کے مسلمان نہیں پوری دنیا کے مسلمان اپنی گردن کٹا دیں گے لیکن حضرت محمد کے بھی مورتی پوجا نہیں سوال نہیں پیدا نہیں ہوتا لوگ سمجھتے نہیں اس بات اس لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں بہت خوش ہوں میں بھی ہمارے دوسرے مہمان تھے ان کی طرح میں بھی مہاراج سے آیا ہوں اور مہاراج سے اس اندولن کے کچھ خاص رشتہ ہے کچھ خاص رشتہ ہے کچھ ہے کوئی بات جس کے بیسے مجھے بے شرام جی وہاں سے کھینج لائے میں جو آج صبح ان سے ملا تو میں ان سے گلے لگتا ہوئے صرف یہ کہا آپ میں مجھے کھینج لے میں سچ کہتا ہوں میں بہت محبت کے آنم لے رہا ہوں سب بہنوں کو سب بھائیوں کو میں محبت بنا سلام کرتا ہوں اور آپ سب سے امید رکھتا ہوں کہ آپ اپنی جان اپنا مال اپنا سمی اس سنگرس میں نشکان یوگ کے ساتھ لگائیں اور ایک خاص بات یاد رکھئے بلکل ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ان کی اور میری زندگی میں ہمیں اس سنگرس کے پھل مل گا یہ بالکل ضروری نہیں قرآن میں اللہ نے حضرت محمد صاحب صاحب کہ دیا محمد یارمان گل سے نکال دو کہ جو باتے ہم تم سے کر رہے ہیں وہ باتے تمہاری زندگی میں پورے ہوں گے ہو سکتا ہے کوئی باتہ پورا ہو جائے اور ہو سکتا باتے دنیا سے تم گارے اٹھ جانے کے بعد پورے اکثر انسان جو شارٹ کر اختیار کرتا ہے وہ اسی نہیں کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اب تمہیں ساٹھ سال کا ہو گیا ابھی تک تو لال بطی ملی پھر کم ملے گی وہ سوچتا ہے مرنے سے پہلے ایک بات تو لال شارٹ ہو جاتا ہے جو شارٹ کر اختیار کرے گا وہ کٹ شارٹ ہو میں اس آنزلن کو بچپن سے پڑھتا ہوں میں اس کا پورا لیٹیٹر پڑھا ہوا میں پریار کی کتابوں کو بچپن سے پڑھتا چلا رہا ہوں میں دیوٹی پھلے کی آرٹکٹیوز کو پڑھتا رہا کاشرام میں سوار ہونے کے لیے ساکیت رکھشے کے سوا کچھ نہیں تھا وہ کاشرام میرے پاس آتے تھے اور ہم لوگوں سے بہت باقی ہوتی تھے ہم کو یہ اتنا انجل آئیے کہ کل کو جب آپ کے ہاتھ میں ستہ آئے گی تو آپ وہ نہیں کریں جو یہ کر رہے یہ میں نے دیے ہم جس تف ریزسٹنس کے ساتھ اس ملک میں جی رہے ہیں جتنے سخت مقابلوں کے ساتھ جی رہے ہیں اور اپنی پوری شریعت اور سنت کی حفاظت کے ساتھ جی رہے ہیں ہم کسی ایک مسئلے میں کمپرومائز کرنے کے کے تیار نہیں اگر ہم کو پوری طرح اتمنان ہو جائے کہ واقعی دل بنے ہوئے لوگ ہیں یہ جو آنکے چل کے سمالیں گے ستہ تب بھی ان کے گھر میں جو چراغ جلے گا وہ ادھار تیل لے جلے گا یاد رہیں حضرت محمد صاحب جن دن دنیا سے گئے تھے وہ تیل بھی یہودی کے آنس ادھار مانگ کر جائے جب تک ہم اتنی تفسیہ نہیں کریں اتنی سیکریفائس نہیں دیں کہ ہمیں اپنے لئے کچھ نہیں چاہیے ہمیں اپنے لئے صرف مالک سے چاہیے تب تک کوئی پرورت نہیں آسکتا سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہوگا لوگ ان سے پریشان ہیں وہ آپ کو لے آئیں کا کانفرینس ہی ختم ہو جائے اس کے لئے جب تک سپریچول ویلیوز زندگی میں نہیں آئیں گی جب تک ایک سوم ڈیٹیمنیشن نہیں آئے گا کہ مجھے پاپ صاف رہنا ہے میرے دامن پر کوئی دھبا نہ لگے کوئی پاپ مجھ سے نہ ہو کوئی غلطی مجھ سے نہ ہو جب تک یہ نہیں ہو گا تب تک ہم وہ لوگوں سے کیے بات کو پورا نہیں کر پائیں میں امیر کرتا ہوں بکھری بکھری باتیں اپنے پریوار کے ساتھ بیٹھ کر جسے آدمی باتیں کرتا ہے جسے اپنے بھائیوں بہنوں کے ساتھ باتیں باتیں کرتا ہے میں بہت شکر گدار ہوں ریلی آئی تھینک مسٹر ویش رام بری مچ تو انہوں نے مجبور کر دیا کہ آنا ہے آنا ہے آنا ہے اور میں آ کر خوش ہوں میں سمجھتا ہوں کہ میں کسی طرح اپنا سندیش آپ تر پہنچ آیا ہے میں اس جذبے کی بہت خدر کرتے ہوئے آپ سب کا شکریہ آجا کرتے ہوئے آپ سب سے اجازت لیتا ہوں بہت بہت شکریہ موسیقی